بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی برطن ڈھاپنے کا بیان حدیث کی عبارت دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَا عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِ اَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِشِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اَغْلِقْ بَابَكَ وَذْقُرِ اسم اللہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَقْفِ مِسْبَاحَكَ وَذْقُرِ اسم اللہ وَخَمِّرْ اِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِزُهُ عَلَيْهِ وَذْقُرِ اسم اللہ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَذْقُرِ اسم اللہ حضرت جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دروازے کو بند رکھو اللہ کے ذکر کے ساتھ اس لیے کہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا اور اپنے چراغ کو بجاؤ اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اپنے برطن کو دھاپ دو خواہ کسی لکڑی ہی کو اس کے اوپر ڈال دو اور اپنی مشکیزے کا مو بھی بند باند کر رکھو اللہ کے ذکر کے ساتھ دیکھئے اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑے بڑے اصول اور عقائد وغیرہ سب بیان کیے گئے ہیں اور پھر اس کا حل بھی ہمیں بتایا گیا ہے تو اگر لوگ پوری طرح دین اسلام پر عمل کریں تو یہ دنیا امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے اسی طرح حدیث میں یہ جو فرمایا کہ جلنے والے چراغ کو بجھا دینا چاہیے تو اس کے بجھا دینے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے گھر کسی اچانک حادثے سے جل جانے سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ این ممکن ہے کہ جلتے ہوئے چراغ کا اوپر کی جو بتی ہوتی ہے کوئی چوہا لے کر کہیں پھینک دے اور گھر میں آگ لگ جائے اور اسی طرح حدیث میں یہ فرمایا کہ اپنے دروازے کو بند رکھو اللہ کے ذکر کے ساتھ تو دیکھئے شیعتین اور جینوں کو یہ قوت اللہ نے نہیں عطا کی کہ وہ بند دروازے کھولتے پیریں یا برطنوں کے ڈھکن ہٹا سکیں اس لیے دروازے کو بند کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح پانی کا لوٹا وغیرہ جو رات کو وضو کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو بھی ڈھاپنا چاہیے تاکہ شیعتین کی شرارتوں اور کیڑے مکوڑوں اور دوسرے موزی جانوروں سے بھی حفاظت ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بہت زیادہ مہربان اور رعوف و رحیم تھے بلکہ آپ پوری انسانیت اور ساری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین تھے آپ نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اپنی امت کو بتا دی ہیں اسی طرح اللہ کی عطاعت سے نکلنا وہ فسق ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینا اللہ کی عطاعت سے نکلنا ہے تو چوہے کو اس لیے فاسق کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے حدیث کی عبارت دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَسْلَمَةَ الْكَعَنَبِشُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِشِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَادَ الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ عِنَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُزْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بُيُوتَهُمْ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں لیکن نامکمل فرمایا کہ اس لیے کہ شیعاتین بند دروازے کو نہیں کھول سکتا اور نہ کسی مو بند برطن کے اندر جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی دھاپے گئے برطن کو کھول سکتا ہے اور بے شک چوئیہ لوگوں کے گھر کو یا گھروں کو آگ لگا دیتی ہے تو دیکھئے اسلام نے ان معاملات میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی خطرناک اشیاء کے بارے میں احتیاط ضروری ہے یہ ہدایت جو دی گئی ہیں وہ رات کو سوتے وقت عمل کرنے کے لیے دی گئی ہیں دروازہ بند کرتے وقت برطن ڈھاپتے وقت اور مشک کا مو بانتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے اس لیے کہ اس کی برکت سے شیعاتین کی شرارت سے حفاظت رہتی ہے اور سوتے وقت کمرے میں ہندیرہ ہونا یہ آرام دین نیند کا بھی باعث ہے اسی طرح دیکھئے چراغ گل کرنے میں یہ حکمت ہے کہ چوہیا جلتی بتی لے کر چھت میں چلی جاتی ہے جسے لکڑی کی چھت کو آگ لگ جاتی ہے اس لیے تیل کے چراغ یا مومبتی وغیرہ کو بجھا دینا یہ ضروری ہے ہاں البتہ بجلی کا ہلکی روشنی والا بلو روشن رکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں یہ خطرہ نہیں ہے اسی طرح دیکھئے اس حدیث سے بہت سے فوائد بھی ہمیں حاصل ہوئے ہیں کہ ایک تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کرنے سے شیعاتین سے حفاظت ہوتی ہے دوسرا چوروں سے بھی گھر محفوظ رہتا ہے اور دوسرا برطن کا مو باندھنے اور ڈھاپ دینے سے اس میں موجود چیز کسی بھی زہریلے جانور کے اثرات سے اور گندگی کی چیزوں سے حفاظت میں رہتی ہے اور اسی طرح حفظانِ صحت کے اصولوں کی پابندی کرنا یہ فطرت ہے لیکن اگر انسان سنتِ نبوی پر عمل کرنے کی نیت سے یہ سب کچھ کرے تو یہ تمام کام اللہ کی رضا اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے اگلی حدیث کی بارت دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَفُزْوَيْلُ بْنُ عَبْدُ الْوَحَابِ السُكَّرِشُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّادٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْزِيرٍ عَنْ أَطَائٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ تعالی عنہ رفعه قَالَ وَكْفِتُ سِبِيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ اِنْدَ الْمَسَائِ فَإِنَّا لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخُطْفَتًا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو عشاء کے وقت سے روک کر رکھو گھروں میں جبکہ مسددد کی روایت ہے کہ شام کو روکے رکھو اس لیے کہ جنات کے پھیلنے اور اچک لینے کا وقت ہوتا ہے تو دیکھئے مستحب یہ ہے کہ مغرب کے وقت سفر موقوف کر لیا جائے اور پھر اندھیرہ چھا جانے پر باقی سفر کیا جائے اسی طرح احادیث میں شیعتینی اثرات اور ان کے حملوں سے بچنے کے لیے جو مسلون اذکار ذکر کیے گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس مذکورہ حفاظتی تدبیر کا بھی احتمام کرنا لازم ہے اگلی حدیث کی بارت دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُسْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَتَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَامَشُ عن أبي صالح عن جابير رضی اللہ تعالی عنه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِشِ صَلَى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْغَوْمِ اَلَا نَسْقِيكَ نَبِيدًا قَالَ بَلَا قَالَ فَخَحَفَ جَرْ وَجُلُ يَشْتَدُ فَجَاءَ بِخَدَحٍ فِيهِ نَبِيدٌ فَقَالَ النَّبِشُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْاً تَعْرِزَ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ عَبُودَا بُودَ قَالَ الْأَسْمَعِشُ حضرت جابیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم آپ کو نبیز نہ پلائیں فرمایا کہ کیوں نہیں چنانچہ وہ شخص دوڑتا ہوا باہر نکل گیا اور ایک پیالہ جس میں نبیز تھی لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تُو نے اسے دھاپا کیوں نہیں خواہ اس پر لکڑی ہی رکھ دیتا امام عبود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسمعشی نے فرمایا کہ تعریضہ علیہی یہ الفاظ کا فرق بیان کیا ہے یعنی کہ تُو اسے اس پر چوڑائی میں رکھ لیتا لکڑی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو دیکھئے یہاں پر ہمیں ایک فائدہ نظر آ رہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو جب کچھ دور تک ہم لے کر جائیں یا کہیں پر ادھر ادھر لے کر جانا ہو تو پھر مناسب یہ ہے کہ اس کو دھاپ کر لے کر جایا جائے تاکہ ایک تو گندگی سے حفاظت ہو اور دوسرا کسی موزی جانور کے گیٹنے سے بھی حفاظت ہو جائیں اگلی حدیث کی بارت دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْسُورٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نُفَيْلِحُ وَقُتَيْبَتُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنْ حِشَامٍ اَنْ عَبِيْهِ اَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّ النَّبِشَّى صَلَى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُقِيَةِ قَالَ قُتَيْبَتُ حِشَامٍ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکیہ کے گھروں سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا قطیبہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سکیہ ایک چشمہ ہے جو مدینہ سے دو دن کی مسافت کے فاصلے پر واقع ہے دیکھئے سکیہ ایک چشمہ کا نام تھا جو مدینہ سے دو دن کی مسافت پر تھا تو فائدہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صاف اور اندہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کے لیے احتمام کرنا یہ سنت نبوی ہے اور جائز ہے اور حدود میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے ہاں علیبتہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے لیکن بعض حضرات ان فطری نعمتوں سے گریز کرنے کو دین سمجھتے ہیں جبکہ یہ درست نہیں ہے اس لیے ہمیں اللہ کی دی گئی نعمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ کہ اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کروگے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے اس لیے ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیے تاکہ اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرے اور برکت نازل کرے اللہ ہم سب کو احادیث پر عمل کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کی توفیق ادا فرمائے ہمارا آج کا سبق یہ مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ